بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی اور میوات جلے کے پینہ گوان ہتھین سڑک پر ٹرک کی چپیٹ میں آنے سے تین لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ دو لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے دونوں گھائلوں کو مانڈی کھیڑا کے الافیا اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے فیلحال پولس نے آروپی ٹرک چالک کے خلاف لاپروہی سے واہن چلانے کا معاملہ درج کر اس کی تلاش شروع کر دی ہے دلی میں ایک جان ڈیئر کمپنی نے سی ایچ تھری تھری زیرو مشین لانچ کی ہے یہ مشین گنے کی فصل کاٹنے کا کام کرے گی سی ایچ تھری تھری زیرو مشین لانچنگ کے موقع پر کمپنی کے کوپریٹ ماملوں کے اپاد دیکش مکل ورشونہ نے اس مشین کو کسانوں کے ہتھ میں بتاتے ہوئے پلائن روکنے کا بھی ذریعہ بتایا جان ڈیئر کی سی ایس تھری تھرٹی ایک گنہ کٹائی کرنے والی مشین ہے یہ مشین آدھونک تقنیق کا خوبصورت توفہ ثابت ہوگی جو کی دیش کے کسانوں کی سہولیت کے لیے بنائی گئی ہے اس سے پارمپرک طریقے سے گنہ کٹائی کے کام میں مزدوروں کی کمی سے نزات ملے گی ساتھی وقت کی بچت بھی کی جائے سکے گی جس پہ کام کرتے ہیں کسان لوگ جو نیرو سپیسنگ جو رو سپیسنگ ہوتی ہے اس کے انکول ماشین کیسے بنائی جائے جو ہماری اوریجنل ماشین تھی وہ وائیڈ رو سپیسنگ تھی پہ یہ ماشین نیرو سپیسنگ کے لیے ہے اور دکشند بھارت اور مدھی بھارت میں جو کسانے ان کو اس کا لاب پہنچے گا مکل واشنے کا ماننا ہے کہ گنہ کٹنے کی اس نئی تقنیق سے گاؤں سے ان کسانوں کا پلائن بھی رکے گا جو کہ روزگار کی تلاش میں بڑے شہروں کی اور رکھ کر لیتے ہیں بیڈ کے کچھ کسان ہیں جو سب جگہ جا کے گنہ کٹتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسان دوسرے چھیتر میں اب ان کے بچے یا ان کے جو یوتھ ہے وہ دوسرے چھیتر میں زیادہ جیسے انشورنس سیکٹر ہو گیا اتنے سارے مالز آ رہے ہیں سروس سیکٹر کافی تیجی سے گروہ ہوا ہے تو یوتھ گاؤں کا زیادہ تر اس ویفصائے میں زیادہ جانا چاہتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس سمیں ہم میکنائزیشن سوچیں سی ایس تھری تھرٹی کے لانچنگ کے موقع پر اس کے گنوں کے بارے میں جان کر تو یہی لگتا ہے کہ دیش پردیش کے کسانوں کے لیے یہ مشین ایک بردان ساویت ہونے والی ہے لیکن اس کے دورگامی پرناموں کے لیے تھوڑے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا دلی سے کمار ویجیندر بھوشن خبر ابھی تک یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بندر ہمارے پروشتے اور بندروں کا دماغ بھی ہمارے جیسا ہی ہے تب ہی تو بندر بھی جانتے ہیں کہ کس کی گود میں بیٹھنے سے فائدہ ہوگا آپ کو یقین نہیں ہوتا یہ ہم آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسے بندر سے جسے پتا ہے کہ کس کی گود میں بیٹھنے میں فائدہ ہوتا ہے دیکھئے اس بندر کو کتنے آرام سے بسکٹ کھا رہا ہے مجھے کی بات اس بندر نے بیٹھنے کے لیے ڈی سی پی صاحب کی گود چھونی اور ڈی سی پی صاحب بھی بڑے مجھے سے اسے بیٹھے دیکھ رہے ہیں ڈی سی پی صاحب کی ہسی تو دیکھئے پتہ نہیں یہ ہسی ڈر کی ہے یا پھر خوشی کی اس کے بعد ڈی سی پی صاحب اگ گئے تو انہوں نے بندر کو بھگانے کے لیے زوردار ٹھومکا لگایا یہ دیکھئے ڈی سی پی صاحب کا ٹھومکا سردیاں شروع ہوتے ہی گھڑگاؤں کے سلطانپور لیک پر ویدیشی پکشیوں کا آگمن شروع ہو گیا ہے دو سو سے تین سو ویدیشی پکشیوں کی پرجاتیاں یہاں بھوجن کی تلاش میں آنے لگی ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے سیلانیوں کی بھیر بھی لیک پر عمرنی شروع ہو گئی ہے گھڑگاؤں سے چودہ کلومیٹر دور ہے سلطانپور لیک سردیوں کی دستک کے ساتھ ہی لیک کی رنگت بدلنے لگی ہے بڑی سنکھا میں پہنچے ویدیشی پکشیوں نے جھیل کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیئے ہیں خاص بات یہ ہے کہ کچھ نئی پرجاتیاں بھی یہاں پہنچ رہی ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے سیلانیوں کی بھیر لیک پر عمرنی شروع ہو گئی ہے اور سائی بیریہ سے یہ ہجاروں کلومیٹر یاترہ کر کے یہاں پہنچتے ہیں یہ سردیوں میں اور سپیشلی انہی دنوں کے لیے میں یہاں پہ آتا ہوں ہر سال تو اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ پکڈنڈیوں پر ہوتے ہوئے جھیل کی خوبصورتی کو دیکھا جا سکتا ہے ساتھ ہی یہاں سیلانیوں کے ٹھہرنے اور کھانے پینے کا بھی اچھا پربند کیا گیا ہے وہیں پکشیوں کے بارے میں زیادہ جانکاری کے لیے انفارمیشن سینٹر بھی بنائے گئے ہیں ان کی سویدھائی یہ ہے کہ یہاں اندر جاؤ وہ ان کے لیے جگہ بنای ہوئے دیکھنے کے لیے اندر سینٹر پاتھ بنایا ہے اس کے بیچ میں وہاں پکشیوں کے نزدیک پہنچایا گیا ہے سینٹر پاتھ اور وہاں بیٹھ کر کے پکشی دیکھو یا نزدیک سے دکھائی دیتے ہیں دونوں سائر میں جگہ بنای ہوئی ہے پھر چلنے کے لیے ان کے لیے ان کے لیے وہ انٹ پیٹ بچھا کے سینٹر پاتھ وغیرہ سلطانپور لیک پر ودیشی پکشیوں کا تانتہ دسمبر مہینے کے شروعات کے ساتھ ہی لگنے لگتا ہے خاص طور پر سائیبیرین کناڈا منگولیا رسیا جیسے ودیشی پکشی ہزاروں کلومیٹر دور سے اڑ کر یہاں اپنے بھوجن کی تلاش میں آتے ہیں اور فروری مہینے کے آخر تک سلطانپور لیک ان منموہک پکشیوں کے سرلی آوازوں سے گونجتی رہتی ہے گڑگاؤں سے بیجندر کمار خبریں ابھی تک اور اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے چنڈی گھر سے یوں کہہ لیے ایک بڑا بیان کانگریس کی طرف سے کانگریس کے پردیش پروکتہ رڈ سنگھ مانگ کا کہنا ہے کہ گڑگاؤں کے سانسدر راویندر جی ویوارک طور پر پارٹی چھوڑ چکے ہیں کانگریس کے پردیش پروکتہ رڈ سنگھ کا ایک بڑا بیان کانگریس کی طرف سے کہا جا سکتا ہے اسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ راویندر جیج جو گڑگاؤں سے سانسد ہے وہ ویوارک طور پر جو ہے پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور انہیں پارٹی سے نکال کر شہید کا درجہ نہیں دیا جا سکتا اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ چنڈی گھر سے ہمارے سمواد آتا منوج کمار جنے ہیں منوج جس طرح سے پردیش پروکتہ رڈ سنگھ مان نے یہ بیان دیا ہے ایک حد تک صاف ہو گیا ہے کہ اب کسی بھی طرح سے جو ہے راویندر جیج سنگھ کانگریس کا حصہ نہیں رہے ہیں بلکل بڑی ہی ذمہ داری سے راویندر جیج سنگھ مان نے کہا ہے کہ راویندر جیج ویوہارک طور پر کانگریس سے باہر ہو چکے ہیں بھلے ہی نیامہ نوسار ابھی بھی وہ پارٹی کے سانسد ہیں گھر گاؤں سے لیکن یہ بات اچھی طریقے سے راویندر جیج سنگھ جانتے ہیں یہ بات بہت اچھی طریقے سے کانگریس پارٹی بھی سمجھ چکی ہے کہ راویندر جیج سنگھ اب کانگریس میں نہیں ہے یہ صرف نیامہ کی بات ہے کیونکہ راویندر جیج سنگھ نہیں چاہتے تھے کہ وہ پارٹی چھوڑیں اور اگر وہ پارٹی چھوڑتے اسی دوران جب انہوں نے گوشنا کی کانگریس پارٹی چکٹ پر چناؤں اور نال لڑنے کا جو گوشنا کی تھی اس دوران اگر وہ پارٹی چھوڑنے کا مجھنے لے لیتے تو انہوں کی جو سنسد کی صدستہ ہے وہ جاتی رہتی نیامہ نصار کیوں کی چھوڑنے کے بات ہے چناف کرانے ہوتے ہیں اسی لیے انہوں نے پارٹی چھوڑنے کے اعلان تب نہیں کیا تھا اور دوسرا قائم جو راویندر جیج سنگھ ماننے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ راویندر جیج سنگھ چاہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی انہیں پارٹی سے بے دخل کرے یا پارٹی سے باہر نکالے وہ خود پارٹی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ راویندر جیج سنگھ یہ میسیج دینا چاہتے ہیں وہاں کی جنتہ میں یا مدداتہ میں کہ کانگریس نے جنتہ کی آواز اٹھانے کے چلتے ان کو پارٹی سے باہر کیا ہے سمپاتی فیکٹر وہ اپنے پکش میں کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ کانگریس نہیں چھوڑ رہے ہیں اور کانگریس بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے اس لیے کانگریس انہیں نکال کر شہید کا درجہ نہیں دینا چاہتی ہے لیکن ویواری طور پر دونٹ کی راہیں اب جدہ ہو چکی ہیں منوج اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو کانگریس کے پردیش پروکتہ رنڈ سنگھ مان کا ایک اہم بیان جو کہ یہ چیز صاف کرتا ہے کہ اب واقعی جو ہیں وہ راو اندر جیل سنگھ جو کہ گھڑگاؤں کے سانسد ہیں وہ کانگریس کا حصہ نہیں رہے تو فیلال اس بولٹن میں اتنا ہی لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس شنیوار شام چھے بجے قانونی پہلو میں دیکھنا مت بھولئے گا طلاق اور اس سے جڑے قانون اگر آپ کے بھی وشل سے جڑے سوال ہیں تو آپ پروگرام کے دوران ہمیں کال کر سکتے ہیں تو فیلال مجھے دیجئے اجازت لیکن دیش اور دنیا کی تاجاترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے خبریں ابھی تک نمسکار خبریں ابھیТак موسیقی موسیقی